بسم اللہ الرحمن الرحیم کروائے دو چپٹر کروانے کے بعد میں نے آپ لوگ کو جو ہے نظم کروائی اور اس کا سارا کام کروایا ہے اب وہ سارا کام جو ہے آپ لوگوں نے بیٹا کرنا ہے اپنی کواپی پر کچھ سٹوئنٹس جو ہے آئے ہیں اسکول اور انہوں نے آ کر کام چیک کروایا ہے بٹ پوری کلاس کے طلبہ جو نہیں آئے ہیں تو آپ لوگ جو ہے جیسے جیسے پوسیبل ہو اسکول آئیں اور اپنا جو آپ لوگ کو ہوم وقت دیا گیا ہے جو کام دیا گیا ہے وہاں کر چیک کروائیں اور برائے مہربانی جو دونوں اسباق ہیں اور نظم ہیں ان کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لیجئے تاکہ آپ لوگ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آئے اور آپ کے ذہن نشین ہو جائے تاکہ پیپر میں اگر کچھ بھی آتا ہے جو آپ کو ٹیچر نے کام کروایا ہے اس کے علاوہ تو آپ لوگ ایزیلی اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر سبق پڑھا ہوا ہوگا تو اس کے متعلق ظاہر ہے نالج بھی ہوگی تو اس لئے آپ لوگ جو اس کو لازمی اس کی ریڈنگ کیجئے آج میں آپ لوگوں کو اردو قوائد شروع کروا رہی ہوں اپنی اردو کی لینگویج کاپی پر جو ہے آپ نے سب سے پہلے میکات دوم کا ٹائٹل بنانا ہے اور اردو قوائد کا ٹائٹل بنانا ہے یہ دونوں چیزیں بنانے کے بعد آپ لوگ انہیں شروع کرنا ہے اپنا اردو قوائد کا کام جو کہ ہم دیکھیں گے فیرست میں سب سے پہلے جو آپ لوگ کا گرامر کا کام ہے اس میں دو چیزیں آپ کو کروائے جا رہی ہیں یعنی فیل کی جو اقسام ہے وہ زمانے کے لحاظ سے بھی کروائے جا رہی ہیں اور بناوٹ کے لحاظ سے بھی کروائے جا رہی ہیں یعنی کہ زمانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں اور بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں وہ آپ لوگ پڑھیں گے فیل کی زمانے کے لحاظ سے جو قسمیں ہیں وہ تو تین ہیں زمانے ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل لیکن فیل کی بناوٹ کے لحاظ سے جو قسمیں ہیں وہ جو ہیں پوری چھے ہیں یعنی کہ فیل ماضی، فیل حال، فیل مستقبل، فیل مزاری، فیل عمر اور فیل نحی یہ جو ہیں آپ کے چھے اقسام ہیں بناوٹ کے لحاظ سے فیل کی ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے فیل کی تعریف کہ فیل ہے کیا چیز اس کے بعد پھر ہم اس کی اقسام پڑھیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فیل کی تعریف سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بتا دوں کہ فیل کو جو ہے انگلیش میں ورب کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو ہے فیل کی ایڈنگ ڈالنی ہے اور ورب بھی لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے فیل کسی بھی کام کرنے کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے فیل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے جیسے دیکھیں کوئی بھی کام ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک تو کام کا میں پتا ہو کہ کام کونسا ہو رہا ہے اور دوسرا اس میں وقت کا ظاہر کرنا ہے کہ وہ کام ہوا ہے وہ گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زمانے کو شو کرتی ہیں تو ہمیں جو ہے کسی بھی کام کرنے کو وقت کے ساتھ ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح اس کی مثال ہے سعید نے روٹی کھائی ٹھیک ہے حمید سبق پڑتا ہے اور حفیظ خط لکھے گا اب ان مثالوں میں جو لفظ کھائی ہے یہ ہمارا پاسٹ کو شو کر رہا ہے اور پڑتا ہے جو ہے ہمارا پریزنٹ کو شو کر رہا ہے یعنی حال کو شو کر رہا ہے اور حفیظ خط لکھے گا تو لکھے گا کا جو مطلب ہے کہ یہ مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان مثالوں میں جو ہے کھائی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے پڑتا کا تعلق جو ہے موجودہ زمانے سے ہے اور لکھے گا کا تعلق جو ہے آنے والے زمانے سے ہے ان تینوں زمانوں کو ازمانہ سلاسہ یعنی کے جو ہے تین زمانے جو ہے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ازمانہ کا مطلب ہوا ہے زمانے کی جمع ہے اور سلاسہ کا مطلب ہے تین یہ ہے آپ کی فیل کی تعریف اب ہم کریں گے اس کی جو زمانے کے لحاظ اقسام ہیں ہم وہ پڑھیں گے فیل کی زمانے کے لحاظ سے تین اقسام ہیں سب سے پہلے ہے فیل ماضی آپ نے جو ہے فیل ماضی کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے اس کی ڈیفنیشن وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں فیل ماضی جیسے عرفان نے چائے پی کہ عرفان نے کام کیا اب ان جملوں میں جو ہے عرفان نے جو کام کیا یہ عرفان نے جو چائے پی وہ کب پی یعنی کہ وہ گزرے ہوئے وقت میں پی تو وہ چاہے اس نے کل صبح پی یا دپیر میں پی یا شام میں پی it means کہ اس وقت جو وقت ہو رہا ہے اس وقت اس نے وہ کام نہیں کیا اس وہ کام جو ہے پیلے کر چکا ہے تو یہ کیا ہے ہمارا فیل ماضی ہے اس کے بعد ہے پیل حال وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں فیل حال جیس طرح اسلم نے کھانا اسلم کھانا کھاتا ہے سلیم کھیلتا ہے اب ان جملوں میں کھاتا ہے کھیلتا ہے فیل حال ہے اب آئیے فیل مستقبل کی جانب فیل مستقبل جو ہے آنے والے وقت کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسا فیل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے اس کو جو ہے ہم لوگ کہیں کہیں گے فیل مستقبل جس طرح نوید کل کراچی جائے گا ٹھیک ہے نوید جو ہے کل کراچی جائے گا تو یعنی کہ وہ کراچی جانے کا کام کرے گا لیکن کب کرے گا کل کرے گا یعنی کہ آنے والے کل میں کرے گا اس کے بعد ہے افضل کرکٹ کھیلے گا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں پیل مزاری کے جانب پیل مزاری ایسا فیل جس میں موجودہ یعنی کہ جو ہے آنے والے جو زمانے حال ہے اور جو مستقبل ہے یہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نجمہ کتاب پڑھے ٹھیک ہے اسلم کھانا کھائے بشرا سوئے احمد اسکول جائے اکتر پھول لائے ان جملوں میں پڑھے کھائے سوئے جائے اور لائے جو ہیں پیل مزاری ہیں پیل مزاری بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ مصدر کا جو نا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا سونا جاگنا رونا دھونا تو جو نا ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہم جو ہے یہ لگاتے ہیں اس کے بعد یہ لگانے سے پیل مزاری بن جاتا ہے جس طرح دیکھنا جو مصدر ہے اس سے جو ہے ہم لوگ بنائیں گے دیکھیں ٹھیک ہے کھانا سے کھائے ٹھیک ہے مصدر کی علامت جو ہے نا دور کرنے سے اگر علف مند آ یا واو باقی رہ جائے تو آخر میں جو ہے حمزہ یہ لگانے سے پیل مزاری بن جاتا ہے جیسے آنا سے جو ہے آئے ٹھیک ہے یہ تھی ہماری یہ دیفنیشن اب ہم آئیں گے اپنی نیکسٹ دیفنیشن کی جانب جو ہے فیل امر فیل امر ایسا فیل جس میں کسی بھی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے بزرگوں کا عدب کرو بازار سے دوالاؤ ہمیشہ سچ بولو نماز پڑھو ٹھیک ہے تو ان جملوں میں کیا کیا جا رہا ہے ان جملوں میں آرڈر دیا جا رہا ہے ان جملوں میں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے جملے جن میں کوئی بھی آرڈر دیا جائے اس کو جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں فیل امر ٹھیک ہے ان جملوں میں کرو لاؤ بولو پڑھو یہ جو ہے فیل امر ہے اس کا جو ہے مسدر کی علامت نا دور کرنے سے فیل امر بن جاتا ہے جیسے پڑھنا سے پڑھ چکے تو پڑھ کیا ہے آرڈر ہے اس کے بعد لکھنا سے لکھ تو لکھ کیا ہے آرڈر ہے تو ہم نے کیا کیا کہ نہ ہٹا دیا تو جو ہے لکھ بچا اس کے بعد جو ہے سونا میں سے ہم نے نہ ہٹایا تو سو بچا یہ تھا ہمارا فیل امر اس کے بعد آتے ہیں فیل اے نہیں کی جانب فیل اے نہیں اس فیل کو نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا فیل اے نہیں اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کرنے سے منع کیا جائے نہیں کے معنی روکنا یا منع کرنے کے ہیں جیسے مت دوڑ نہ بول اس کے بعد جو ہے مت جا نہ ستا مت کھا مت بیٹھو نہ کرو وغیرہ یعنی ان میں کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہے تیز مت دوڑو رک جاؤ جھوٹ مت بولو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آج ٹھہر جاؤ کل چلے جانا آج مت جاؤ ٹھیک ہے اس کے ان میں ہم کیا بتا رہے ہیں ان میں ہم آرڈر دے رہے ہیں تو فیلے امر سے پہلے یا جو ہے فیلے امر سے پہلے نہ یا مت لگا دینے سے فیلے نہیں بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا کہ کوئی بھی آرڈر تو ہم کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہم اس کو کرنے سے منع کر رہے ہیں تو جو ہے فیلے امر سے پہلے نہ یا مت لگا دینے سے پہلے نہیں بن جاتا ہے جیسے کھانا مسدر سے جو ہے لفظ مسدر جو لفظ ہے وہ ہے کھانا ٹھیک ہے تو کھانا سے جب ہم نہ ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا کھا ٹھیک ہے اس سے کیا بنتا ہے فیلِ عمر بنتا ہے اس کے بعد نہ کھا یا مت کھا تو یہ کیا ہے نہیں یہ بن گیا ہمارا فیلِ نہیں یعنی کہ ہم نے جو ہے اس میں جب بولا کہ جو ہے کھا it means کہ ہم اس کو order دے رہے ہیں لیکن اب اگر ہم اس کو بولیں گے مت کھا یا نہ کھا تو یہ ہم اس کو منع کر رہے ہیں تو یہ ہے ہمارا فیلِ نہیں دیئر طلبہ یہ تھا آپ کا اردو قواعد کا کام یہ آپ نے جو ہے اپنی اردو گرامج کی کاپی پر کرنا ہے سب سے پہلے اس لیکچر کو سنیے گا اس کے بعد جو کام آپ کو سمجھایا گیا ہے اس کو اپنی اردو لینگویج کی کاپی پر کیجئے گا ٹھیک ہے اور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سارا کام یاد کرتے جائیے تاکہ آپ لوگ کی ساتھ ساتھ پیپر کی تیاری بھی ہوتی جائے شکریہ